دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب ساد کے بابا کی اصلیت بھی ساد کے سامنے آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ساد کے بچے کی خبر سننے کے بعد اب سنہ بھی ساد سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ عابد حسین سے کہتی ہے کہ انکل اب میں ساد سے شادی نہیں کر سکتی جس پر عابد حسین سنہ سے کہتا ہے کہ تم بے فکر رہو جس طرح میں نے اپنی بیماری کا بہانہ لگا کر ساد کو آئیزہ سے الگ کیا تھا تم دیکھنا اس بچے کو بھی میں ساد سے الگ کر دوں گا اب ان تمام باتوں کو ساد سن لیتا ہے ساد شدید غصے میں اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے آپ اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آج میں آپ سے اپنا رشتہ ختم کرتا ہوں آپ تو باپ کہلانے کے قابل بھی نہیں ہو اور وہاں فائک کرویا انم کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور انم بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے گی تو دوستو یہ سب کوئی دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں